چلے اب بعد دم گھوٹو منڈی کی کرتے ہیں رازوانی جاپور کے بکرو کی کرشی اوپج منڈی کے سانوں اور ویپاریوں کے لیے جوی کا جنجال بن چکی ہے مونگفلی کے سیزن میں بارہ بیگھا شیطرفل میں فیلی یہ منڈی چھوٹی لگنے لگی ہے وہانوں کی لمبی کتاریں منڈی کے گیٹ پر جوام کی وجہ سے کسانوں کو فصل ویچنے کے لیے آٹھاٹ گھنٹے تک اب انتظار کرنا پڑتا ہے رازوانی جاپور سے محس 30 کلومیٹر دور بگرو کرشی اوپج منڈی کی یہ تصویر دیکھیں قریب 45 سال پہلے کسانوں ویپاریوں کے لیے کرشی اوپج منڈی بنائے گئی تھے لیکن دیکھیں بارہ بیگھا کے چھترفل میں بنی اس منڈی کا دم اب بھوٹنے لگا ہے منڈی کے گٹ کے باہر لگا لمبا جام کسانوں کی لنڈی کتاریں ہر روز عام لوگوں کے ساتھ بیعپاریوں اور کسانوں کو مشکلوں سے جوزنے کے لیے مجبور کرتا ہے بیعپاری اور کسان اس منڈی کو دوسری جگہ شفٹ کرنے کی مانگ کر چکے ہیں لیکن پرشاسر اب بھی بے پروہ بنا ہوا ہے یہ جو اب پلیٹ فارم بن کے تیار ہو گئے کسانوں کے لیے یہ بھی نہیں تھے پہلے اور اب اوپج بڑھنے لگ گئی بہت زیادہ یہاں موگلی کے سیزن میں بہت بڑی سمجھ سے آیا بگرو اناج منڈی میں سب سے زیادہ سمجھ سے لے کر جنوری تک آتی ہے جب کسان مونکھلی کی فصل لے کر منڈی میں آتے ہیں مجبوری میں بھیاپاریوں کو منڈی کے باہر جا کر ہی اوپج کی خرید کرنی پڑتی ہے منڈی میں جیپور کے علاوہ ناغور، اجمیر، جوڈپورٹوں، سیکر تک کے کسان مونکھلی بیچنے آتے ہیں لیکن انہیں بھی 8-8 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑتا ہے مانڈی میں نا تو بیٹھنے کے لیے پریابت برستائیں ہیں نا ہی پینے کے پانی کا انتظام ہے پلے داروں نے بھی شویدھاؤں کو لے کر کئی بار مانگ اٹھائی لیکن ہر بار نیراشہ ہی ہاتھ لگی ہے کئی بار تو کسانوں کو مایوس ہو کر واپس تک لوٹنا پڑتا ہے میں یہاں پہ سر پندرہ سال سے کام کر رہا ہوں یہاں پہ نہ تو پلے داروں کو کوئی بیٹھنے کی بیوشتہ ہے اور نہ کوئی کلیابا کی بیوشتہ ہے اور یہاں پہ کیا نام کوئی پانی کی بیوشتہ بھی نہیں ہے یہاں پہ پانی کی تو بلکل ہی بہت سمسیت جاتا ہے ہمارے میرے گویاں کمسیر بیس سار ہو گئی سا باتا ہو اور بیس سار دب تو مانڈی تھی بھی ہے تو چھوٹی تھی بگرو کسوے میں یہ اوپج منڈی اپ کسانوں اور عام لوگوں کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے لیکن کسانوں کو مہج آشواسن کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا کسان کے وال غوٹ وینک کا جریہ ہے امیت یادب زی میڈیا بگرو